وقت وقت پر اس دنیا میں بد سے بدترین بادشاہ پیدا ہوئی اور ان کی حکومت میں عوام پر بہت ظلم ستم ہوا لیکن فیرون ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے عوام پر ظلم بھی کیا اور خدای کا جھوٹا دعویٰ کیا فیرون ساری حکومت میں اعلان کرواتا کہ میں خدا ہوں مجھے رب مانو میرے سامنے سجدہ کرو لیکن ایمان والے جب اس کی بات نہ مانتے تو یہاں ان کو ایسی تڑپاتا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور سن کر آنکھوں سے آسو نکل پڑیں گے جب ایک مرتبہ فیرون کے محل کی ایک باندی نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑا اور اسلام قبول کیا تو یہاں بات محل میں فیل گئی کیونکہ ایمان چھپانے سے بھی نہیں چھپتا باندی کو فیرون کے سامنے بلائے گیا فیرون نے حکم دیا جاؤ ایک بڑی سی کڑائے لاؤ اور اس میں تیل گرم کرو اس باندی کی دو بیٹیاں تھی ایک دودھ پیتی اور ایک ساتھ چلتی فیرون نے اس باندی سے کہا یہاں دیکھ تیرے سامنے دو راستے ہیں یا تو اسلام سے ہٹ جا اور مجھے خدا مان تو تجھے چھوڑ دوں گا اور تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا اور اگر نہیں تو پھر پہلے تیری بیٹیوں کو اس خولتے ہوئے گرم تیل میں ڈالوں گا اور اس کے بعد تجھے آج ہم ذرا ذرا سی بات میں نماز روزہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ کو بھل بیٹتے ہیں لیکن ذرا سنو اس باندی نے کیا کہا اس نے کہا فیرون یہ تو میری دو ہیں اگر میری سو بیٹیاں بھی ہوتی تو بھی آج اللہ کے نام پر قربان کر دیتی تجھے جو کرنا ہے کرو تو فیرون نے اس کی بڑی بیٹی کو پکڑوا کر اس خولتے ہوئے گرم تیل میں ڈالوا دیا اور وہ چیختی رہی چلاتی رہی لیکن اس ماں کے سبر کا اندازہ لگاؤ ایک آنسو کا قطرہ تک نہیں نکلنے دیا وہ چاہتی تو کفر کا کلمہ پڑھ کر اپنی بیٹی کی جان بچا سکتی تھی اور گھر جا کر توبہ کر لیتی لیکن جس کو سچا ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو پھر یہ دنیا اور اس دنیا کی محبت اس کے لیے قید خانہ ہو جاتا ہے اور اس کا پورا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے اور ہاں جان تو ایک دن ویسے بھی جانی ہے مرنا تو ہے سب کو ایک دن تو کیوں نہ اللہ کی رہا میں شہید ہوا جائے تاکہ اللہ تعالی خود آخرت میں مہمان نوازی کرے اور شہید نبیوں کا پڑوسی ہوتا ہے تو کیوں نہ اس آخرت کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اس آخرت کے لیے اس دنیا کی زندگی کو جو کی ایک دن ویسے بھی ختم ہونی ہے اس کو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے اس باندی نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو مرتے دیکھا اس کی بیٹی تیل میں تلتے ہوئے اوپر آگئی ایک آنسو کا کترہ اس نے اپنی آنکھ سے نہیں نکلنے دیا اپنے دل کو مجبوط کیا بس اللہ کی رحمت قدرت گیڑت حرکت میں آئی اللہ نے اس ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور اس ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا اس کی روح نے کہا ماں ڈرنا نہیں سبر کرو جنت تیار ہے پھر دوسری بچی کو بھی فیرون کے حکم پر اس گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اس ماں سم بچی کو تو پتا بھی نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے اس کو جب گرم تیل میں ڈالا گیا تو وہ مشلی کی طرح تڑپتی ہوئی تیل میں تل گئی ماں نے کلیجہ مجبوط کیا سبر کیا اللہ کی رحمت غیرد حرکت میں آئی اللہ نے پھر اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا کہے رہی تھی ماں ڈرنا نہیں بس تھوڑی دیر کا سبر جنت تیار ہے اللہ کو پایا سب کچھ پایا اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا جب اس ماں کا نمبر آیا اور اس کو پکڑ کر لے جانے لگے تو اس نے فیرون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو فیرون اس سے نظریں ملا نہ سکا اور فیرون کی آنکھیں نیچے ہو گئی وہ باندھی کہنے لگی فیرون میری ایک بات مانوگے میری ایک آخری خواہش پوری کروگے فیرون نے پوچھا کیا تو اس باندھی نے کہا کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکھٹا دفن کر دینا باہر فیک نہ دینا ساتھ میں دفنہ دینا فیرون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی اس باندھی نے غلاموں سے کہا پیچھے ہڑ جاؤ مجھے اللہ کے نام پر جان دینی ہے مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہی ہوں جب اللہ پر پورا یقین ہوتا ہے تو موت سے محبت ہوتی ہے اور جب گناہ سے محبت ہوتی ہے تو موت عذاب نظر آتی ہے لیکن اس باندھی کو اللہ سے محبت تھی تو فیرون کو خدا نہیں مان سکتی تھی اللہ اکبر کا نارا لگاتے ہوئے چھلانگ مار دی تینوں ماں بیٹیوں کا گوشت جل گیا ہڈیاں باقی رہ گئی فیرون نے کہا تینوں کو ایک ساتھ اکھٹا دفن کر دو دو ہزار سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے دو ہزار سال بعد جب اس دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی پچاس سال کی عمر میں میراج کا سفر ہوا دو ہزار پلس پچاس سال دو ہزار پچاس سال بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی تھی تو وہاں سے مصر تھوڑا قریب ہوتا ہے تو جب آپ نیچے اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا زبرائیل جنت کی خوشبو آ رہی ہے جنت کی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ جنت اوپر ہے ابھی تو سات آسمان کی اوپر جانا ہے لیکن نہیں مصر کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے تو زبرائیل علیہ السلام نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیرون کی ایک باندھی تھی جس نے اپنی اور اپنی بچیوں کی جان کا صدا اللہ سے کرلیا تھا اور قربان ہو گئی تھی یہ خوشبو اسی جگہ سے آ رہی ہے جہاں اس کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا تھا اور آج سے نہیں بلکہ تب سے جب اس کو دفن کیا گیا تھا اور قیامت تک آتی رہی گی اللہ اکبر فیرون ہلاک ہوا اس کی لاش آج بھی موجود ہے اور فیرون کی باندھی کامیاب ہوئی اس کی قبر سے آج بھی جنت کی خوشبو آتی ہے اپنی زندگی ایسی بناو کہ جب موت آئے تو اللہ راضی ہو تو خدا کی قسم موت سے زیادہ بہترین پیغام کوئی نہ ہوگا اور اگر اللہ ناراض ہے اور اسی حال میں موت آگئی تو موت سے زیادہ خوفناک پیغام کوئی نہ ہوگا آمال ایسے کرو کہ اللہ کے پاس مہمار بن کر جاؤ ایسے آمال مت کرو کہ جا رہے ہو قیدی بن کر اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی تفکتہ فرمائے اور مرتے وقت قلمہ نصیب فرمائے اگر آپ کو اس واقعے سے کچھ علم حاصل ہوا تو اس ویڈیو کو شیخن سب کے ساتھ اور چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو نہ رکھیں ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ زندہ رہا تو السلام علیکم